دوستو اگر ہمارے سامنے سعودی عرب کا نام آئے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا نام آتا ہے کیونکہ ان شہروں سے ہماری مذہبی عقیدت جڑی ہوئی ہے لیکن اگر آپ سے سعودی عرب کے مزید شہروں کے بارے میں پوچھا جائے تو کیا آپ زیادہ شہروں کے نام بتا سکیں گے اگر نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے دس اہم شہروں کے بارے میں بتائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ٹاؤن لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل یو این این کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ٹیل الخبار یہ شہر پرشن گلف پر واقع ہے اور سعودی عرب کو ایک پل کے ذریعے بہرین سے جوڑتا ہے الخبار اقتجاتی مرکز ہے جہاں متعدد انڈسٹریز موجود ہیں نمبر نائن نجران نجران ایک تاریخی شہر ہے جو یمن کے بارڈر کے ساتھ واقع ہے نجران ایک ذریع شہر ہے جس میں خجوروں کے باغعات بھی موجود ہیں نجران میں دو ہزار سال قبل کے انسانی اثار بھی موجود ہیں نمبر ایک تائف تائف کا شہر پھولوں کے باغعات اور اپنے موتدل موسم کی وجہ سے شہرت لگتا ہے یہ شہر ایک وادی کی صورت میں خوبصورت پہاڑوں میں کھیرا ہوا ہے نمبر سیون اب ہاں سعودی عرب کے شمال مغربی عصے میں پایا جانے والا یہ شہر خوبصورت لینڈسکیپس اور تھنڈے موسم کی وجہ سے چانا جاتا ہے اس شہر سطح سمندر سے سات ازار دو سو اٹھارہ فٹ کی بلندی پر واقع ہیں اس شہر کے دو پکوان اسیڈا اور گرسان بھی بہت پسند کیا جاتے ہیں نمبر سکس الخبار عربین گلت پر ہونے کی وجہ سے یہ بیچ کے شوقین سیاہوں کے لیے بہت خوبصورت شہر ہے اس شہر میں موجود میوزیم بھی اپنی اندر تاریخ اور فن کے شاہکار سمیٹے ہوئے ہیں نمبر فائز دمام دمام مشرقی صوبے کا دارالحکومت ہے یہ سعودی عرب کا پانچوں بڑا شہر ہے جس کے عبادی تیرہ لاکھ کے قریب ہے اس شہر کی بندرگاہ پرشن گلف کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے سب جانتے ہیں کہ سعودی معشت کا دارال مدار تیل پر رہا ہے اور دمام ہی وہ شہر ہے جہاں سب سے پہلے مارچ 1938 میں تیل دریافت ہوا تھا نمبر فور جتا چونتیس لاکھ سے زائد عبادی والا یہ شہر تاریخی اور فنی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامی ہے پاکستان سمیت ایشیا کے دیگر ممالک سے ملازمت کے حصول کیلئے جانے والے زیادہ تر لوگ اسی شہر میں کام کرتے ہیں اس لئے جدہ شہر مختلف قوموں کا امتصاج رکھتا ہے کنگ فہد فاؤنٹین کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا فوارہ بھی اسی شہر میں ہیں یہ فوارہ 312 میٹر پلند ہیں نمبر 3 ریاد سعودی عربیہ کا دار الحکومت ہے یہ جدید ترین آرٹیٹیکچر اور منفرد مارکٹس کا حامل شہر سعودیہ کی جدت پسندی کی اکاسی کرتا ہے اس شہر میں 75 لاکھ سے زیادہ لوگ پسندے ہیں اس شہر کی تاریخی اہمیت کی بات کی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ بنو حنیفہ نے یہاں تیسری صدی اسوی میں قیام کیا یہ شہر سعودی عرب کا ایکانومک حب بھی کہلاتا ہے نمبر 2 مدینہ منفرہ مدینہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے یہی وجہ ہے کہ اس شہر سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدت اور محبت چھوڑی ہے مدینہ کی سب سے معروف جگہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی قدیم ترین مسجد کبہ بھی مدینہ میں ہیں سعودی عرب میں تین سو سے زائر اقسام کی کھچوریں اگائے جاتی ہیں لیکن مدینہ کی کھچوریں دنیا بھر میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا شہر ہونے اور کعبہ اور مسجد الحرام کی بابت مسلمانوں کے لیے مقتتر ترین شہر مکہ کو ہی مانا جاتا ہے دنیا بھر کے مسلمان حج کرنے کے لیے شہر کا رکھ کرتی ہیں حج کے لیے دنیا بھر سے مسلمانوں کا یہ اجتماع انسانوں کے کسی ایک جگہ جمع ہونے کا سب سے بڑا اجتماع ہے مکہ کی عبادی بیس لاکھ کے قریب ہے دوستو یہ تھے سعودی عرب کے دس اہم ترین شہر امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں اردو نیوز نیٹورک